رامنگر میں بدھوار کی دوپیر کوربیٹ ٹائگر ریزور کی ڈھیلہ رینج کے انترگرد ساولدے پوروی بیٹ میں ایک مہیلہ پر باغ نے حملہ بول کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گھٹا کے بعد مرتنگ مہیلہ کے پریجنوں میں کو حرام مچا ہوا ہے تو وہیں گاؤں میں بھی باغ کی دستک کو لے کر ہڑ کمپ مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ رامنگر کے گرام کارگل پٹرانی نواسی 32 سال کی انیتہ دیوی گاؤں کی ہی دو انہیں مہیلہوں کے ساتھ جنگل میں لکڑی بیننے کے لیے گئی تھی اسے بیچ جنگل میں باغ نے انیتہ پر حملہ بول دیا اور اسے جنگل میں گھسیٹا ہوا لے گیا ساتھ میں موجود مہیلہوں کی اور سے شور مچانے کے ساتھ ہی گھٹا کی پریجنوں اور گرامینوں کے ساتھ ہی ویبھاک کو جانکاری دی گئی اس کے بعد موقع پر پریجن اور گرامین کے ساتھ ہی ویبھاک کے کرمچاری پہنچے اور انہوں نے مہیلہ کو کھوجنا شروع کر دیا بتایا جو رہا ہے کہ اسی بیچ باغ بھی موقع پر ہی موجود تھا اور اس کی دہار سننے کے بعد کرمچاری اور گرامین بھی ڈر گئے اس کے بعد کرمچاریوں کے اور سے کئی راؤنڈ ہوای فائرنگ کی گئی اس کے بعد بعد جنگل کی اور چلا گیا قریب دو گھنٹے بعد انیتہ کا شروع لہو لہان حالت میں برامد ہوا مہیلہ کو رامنگے کے سرکاری اسپتار لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد خوشت کر دیا گھٹا کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کورویٹ ٹائگر ریزرگ کی ایس ٹی او شالینی جوشی نے بتایا کہ اکتلاکے میں ونکرمیوں کی گشت سڑو کرا دی گئی ہے اور انہوں نے گرامینوں سے جنگل میں اکیلے نا جانے کی اپیل کے ساتھ ہی باغ کا شکار ہوئی مہیلہ کا ویبھاگی پشوچکسکوں کے اور سے بلڈ سیمپن لینے کی بھی کاروائی کی گئی ہے آج ہماری ڈیلا رینج کے انترگت کچھ مہیلائیں چارہ پتی لینے جنگل کے اندر چلی گئی تھی جہاں پر ساولدے مدھے میں بیٹ کے پلوٹ سنکھا ٹونٹی میں اچانک سے باغ نے حملہ کر دیا جس میں انیتہ دیوی کا دی حوصان ہو گیا ہماری ڈیلا رینج کے اندر چلی گئی ہے ملہ گیا